قومی اسمبلی میں سنیتہات کاؤنسل کی موجودات چورانسی نشستے ہیں جن میں سے چار آزاد عراقین حیثیت میں الیکشن لڑکر سنیتہات میں شامل ہوئے سپریم کورٹ میں فراہم کردہ اسی عراقین کی فیرس میں یہ چار عراقین شامل ہی رہی اس طرح کل کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں تحریک انصاف ہو اس کی نشستے ملنے کے بعد بھی سنیتہات کاؤنسل چاہ نشستوں والی جماعت کی حیثیت سے باقی رہے گی اس پر مزید اصلاح جانیں گے عاطف ورد سے جی عاطف مصید کہے گا اس مطالب کیا معاملہ ہے یہ یہ سپریم کورٹ سے گزشتہ روز جو فیصلہ ہے آج اگر موجودہ بات کی جائے تو سنیتہات کاؤنسل کی اس وقت چورانسی نشستے ہیں لیکن ان میں سے اسی نشستے جو ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈال دی گئی ہیں اور اب سپریم کورٹ میں جو سنیتہات کاؤنسل ہے اس کے چار ارکان جو ہے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑکا سنیتہات کاؤنسل میں شامل ہوئے تھے اور اب یہی چار لوگ جن میں صحیح زیادہ حامد رضا، صحیح زیادہ گستاذ صاحب، دعور خان کنڈی اور فیصل امین جو ہیں وہ سنیتہات کے رکن ہیں یہ تحریک انصاف کے آٹھ ہمائیت کے آفتہ جو آٹھ ارکان ہیں وہ بھی آزاد ہی جی اپڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ